جمو کشمیر میں برباری سے لوگوں کی دکتیں بڑھ گئی ہیں پارہ مائنس میں چلا گیا ہے اور ڈل چھیل جم گئی ہے لوگوں کو روز مردہ کے کاموں میں خاصی پریشانی ہو رہی ہے کشمیر میں ہوئی بیشن برباری کے بعد ایک بار پھر تھنڈ کا عالم شروع ہوا ہے یہاں گئی رات اس سیزن کی سب سے سرطرین رات ریکارڈ کی گئی جب پارہ مائنس سکس پوائنٹ ٹری تک لڑک گیا وہیں اگر سب سے سرطر جگہ کشمیر گھاٹی کی مانے تو وہ دراس کی مشکو ویلی ہے جہاں پارہ مائنس چوبیس تک نیچے چلا گیا ہے وہیں لے میں مائنس فورٹین تک پارہ چلا گیا سری نگر میں ریکارڈ تھنڈ سے جہاں ڈل لے کے سدہ جمنی شروع ہو چکی ہے بیتی رات پارہ مائنس چھ دشنبلو تین ڈگری تک لڑک گیا جبکہ دراس کی مشکو گھاٹی میں ریکارڈ مائنس چوبیس ڈگری سلسیہ ستاپ مان رہا مجید صاحب آپ اس وقت یہ کاٹ رہے ہیں وہ کتنی تھنڈ ہے اور کتنی مشکل ہو رہے ہیں بہت تھنڈ ہے بہت مشکلات ہو جائے ہیں یہاں آنے جانے کیلئے بہت مشکلات ہیں اور پہلے ہی یہاں پہ جب ونٹر سٹارٹ ہو جاتا تھا ونٹر سے پہلے یہاں پہ گوھرمٹ آتے تھے ہر ایک چیز میں دیان دیتے تھے ابھی وہ چیز کو یہ گوھرمٹ یہاں پہ دیانے دیتا ہے اور جیسے بھی سنو فل یہاں ہو جائے گا تنڈی سٹارٹ ہو جائے گا تب گوھرمٹ دیان دیتا ہے دراصل برباری کے بعد کشمیریوں کا حال تھوڑی خوشی تھوڑا گم بالا ہو گیا ہے بجلی اکثر گل رہتی ہے اور آواجاہی بھی ٹھپ پڑی ہے سیلانیوں کی آہر بڑھنے سے امیدیں ضرور بدھی ہیں لیکن بین بجلی کے سب پانی ہے اب وہ دوسری بات یہاں پہ پرابلم ہماری ہے جو ٹوریزم ہے وہ سب کچھ ابھی بیٹھا ہوا ہے میں آپ کو یہ ریکویسٹ ہے میں دے رہا ہوں سب کو آپ پلیز یہاں کی جو ابھی ٹوریزم بہت ہی اچھا ہو رہا ہے سب کچھ ٹھیک بھی ہو رہا ہے یہاں پہ فیسلٹیز ہمارے پاس ہے مگر ہمارے پاس لائٹ کچھ بھی ایویبل یہاں پہ نہیں ہے اگر ہم اوپری علاقوں کی بات کریں گل مرک جہاں مائنس تیرہ پتاپمان تھا پہل گام میں بھی مائنس بارہ پوئنٹ پانچ تیرہ پتاپمان تھا وہاں بہت زیادہ ٹھنڈ ریکارڈ کی جا رہی ہے اور موسیٰ ویبا کے مطابق آنے والے کچھ دنوں میں یہ تیرہ پتاپمان اور لڑک سکتا ہے لیکن پندرہ اور سولہ تاریخ کو ایک بار پھر یہاں بیشن برباری کی آشنکہ جتائی گئی ہے اگر دوبارہ برباری ہوتی ہے تو مشکلیں اور زیادہ بڑھ سکتی ہیں سرکار کو چاہیے کہ سیلانیوں کے لحاظ سے مولگوٹ دھاچے کو مضبوط کریں تاکہ لوگوں کی آمدنی اور روزگار میں اضافہ ہو یہ سندے ہی اگر یہ جیل پہ یہ پرد جو ہے کچھ دن اور سخت ہو گئی تو اس پر آدمی چل بھی سکتا ہے لیکن فلحال جو ہے کڑاکے کی تھنڈ ہے کشمیر گاٹی میں کیمرا پرسن فیروز احمد کے ساتھ خالد حسین زی میڈیا شری نگر